تخت لاہور میں بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون کو للکار قڑی تنقید اور الزامات تاؤنشپ گراؤنڈ میں جلسہ بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ دہشت کے ساتھ پیٹ آئے کے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے ہم نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی مخالفت کی سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کی آخر کب تک لاہور پر کبھی شعباز کبھی وسیم اکرم پلس کو مسلط کیا جائے گا ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگانے والے نظر بھی نہیں آ رہے تقسیم کی سیاست کو دفن کریں گے لاہور ان کا نہیں میرا ہے پاکستان کو ان پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے یہ بھی کہا جو دہشتگر سر اٹھا رہے ہیں وہ سر کاٹ دیں گے ملک کو معاشی اور سیاسی بہران سے نکالیں گے نفرت اور گالم گلوج کی سیاست کو ختم کریں گے سیاست اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا آسیفہ بھٹو کی بھی بلاول کے ساتھ جلسے میں شرکت پی ٹی آئے کے حامی امیدوار مریم نواز کے حق میں دس بردار حلقہ این اے 119 سے پی ٹی آئے کے حامی مہر محمد وسیم نون لیگ میں شامل مریم نواز سے ملاقات کے بعد مکمل حیمات کا اعلان کیا مریم نواز کی اپنے حلقے میں یوسی نمائندوں سے ملاقات کہا چار سالہ ناہلی کا اثر پورے ملک نے دیکھا لاہور کی ترقی کی مثالیں دی جاتی تھی وہی لاہور گندگی کا ڈھیر بن گیا عوام جانتے ہیں کام کس نے کیا سیاسی انتقام کا نشانہ کس نے بنایا نواز شریف کو نکال دیں تو ملک میں کھنڈرات ہی بچتے ہیں عوام کے تمام مسائل حل کریں گے آٹھ فروری کو پورے ملک میں نون لیگ کامیاب ہوگی مریم نواز کی آمد پر کارکنوں کی زبردست ناربازی شہباز شریف نے کہا آٹھ فروری کو نواز شریف کی قیادت میں عوام کا سمندر نکلے گا شیر پر مہرے لگیں گی پاکستان کی تاریخ بدلے گی ترقی اور خوشالی کا سفر پھر وہی سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا آٹھ فروری کا ایلیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا ساڑھے تین سالوں میں عمران ریاضی نے بائشت کا دھڑن تختہ کر دیا ملک بھوالیاں ہوتے ہوتے بچا ہم نے صرف صرف پاکستان کی ترقی کو اپنا گھوز بنایا حمزہ شہباز نے لاہور میں میدان سجا لیا حلقہ این ایک سو اٹھارہ میں جلسہ حمزہ شہباز نے کہا آٹھ فروری کو شیر کامیاب ہوگا ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے مگر گھڑی چور کا احتساب ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے ملک کا دھڑن تختہ کر دیا تھا شہباز شریف نے ملک کو بچایا جلسہ گا آمد پر حمزہ شہباز کا شاندار استقبال گھوڈانس اور ڈھول کی تھاپ پر کارکنان کے بھنگڑے لیگی کارکنان نے نوٹ بھی نیچھاور کیے ادھر قومی اسیمبلی کی چوہر نشستوں پر کوئی لیگی امیدوار نہیں آٹھ فروری کو دو سو چیہ سٹھ نشستوں پر الیکشن ہوگا جس میں سے دو سو بارہ انفاب نون لیگ کی امیدوار موسلم لیگ نون نے قومی اسیمبلی کے امیدواروں کی حتمی فہرش جاری کر دی نواز شریف این اے پندرہ اور این اے ایک سو تیس سے میدان میں ہوں گے شہباز شریف این اے ایک سو تائیس اور ایک سو بتیس سے الیکشن لڑیں گے مریم نواز این اے ایک سوننیس اور حمزہ شہباز این اے اک سو اٹھارہ سے امیدوار صبحی اسمیلیوں کی فہرس بھی شیئر کر دی گئے ایم کی ایم کا جنہ باگ کراچی میں پاور شو کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت اپنے خطاب میں فاروق ستار نے کہا پندرہ سال بعد غلامی کا کفر ٹوٹ گیا سندھ میں تبدیلی آ رہی ہے جلسہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف فیصلہ ہے سندھ میں آئندہ حکومت ہماری ہوگی انیس قائم خانی بولے یہ جلسہ نہیں ریفرینڈم ہے کراچی والوں نے ایم کی ایم کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھنڈے موسم میں سیاست گرم عام انتخابات میں اٹھارہ دن باقی الیکشن سے پہلے بھرپور سیاسی سندے بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کے گرڈ آہور میں میدان سجایا ٹاؤنشپ گراؤنڈ میں جلسہ حمزہ شہباز اپنے حلقے میں پہنچے این ایک سو اٹھارہ میں جلسہ مریم نواز نے اپنے حلقے کے یوسی نمائندوں سے ملاقات کی ایم کیو ایم کا جناب باق کراچی میں پاور شو جماعت اسلامی بھی بھرپور سرگم آئی پی پی بھی میدان میں پوری طرح اتر آئی سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں خوف نہ کی زافہ پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول جانے سے محروم وفاقی وزارت تعلیم کی رپورٹ میں اہم انکشاف پنجاب میں سب سے زیادہ بچے سکول نہیں جاتے تعداد ایک کروڑ سترہ لاکھ سے زائد سن میں چھتر لاکھ بچے سکولوں سے دور کی پی میں چھتیس لاکھ اور بلوچستان میں اکتیس لاکھ بچے تعلیم سے محروم وفاقی دار الحکومت میں بھی آٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہر ماہ اچھارہ عرب کے اضافی ٹیکس لگانے کی یقین دہانی پاکستان نے آئی ایم ایف کو بتا دیا ریونیو اہداف پورے نہ ہونے پر پندرہ فروری سے پہلے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا دو سو سولہ عرب کے اضافی ٹیکسز تب ہی لگیں گے جب ٹیکس اہداف پورے نہیں ہوں گے انڈسٹریل اور کمرشل سارفین کو حاصل سبسیڈی کم کرنے کا بھی بادہ گیس کی قیمتیں آر ایل این جی کے مساوی کرنے کی یقین دہانی ٹیم گرین کلین سویپ سے بچ گئی زخمی شاہینوں کا کیویز پر پلٹ کر وار دیر سے ہی سہی جیت کا مزہ چکھ لیا آخری ٹی ٹونڈی جیت لیا نیوزیلینڈ کو بیالیس رنز سے شکست دے دی بالرز نے میچ اتوایا ایک سو پینتیس رنز کا حدف کیویز کے لیے مشکل بنا دیا پوری ٹیم کو بانوے رنز پر ڈھیر کر دیا میزبان ٹیم کے ساتھ کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے تین وکٹیں اڑانے والے افتخار مین اوف دی میچ قرار پائے نواز اور شاہین نے بھی دو دو کھلاڑیوں کو پاولین کی راہ دکھائی پاکستانی بیٹر جیسے کھیلنا ہی بھول گئے نیوزیلینڈ کے خلاف آخری میچ میں بھی مایوس کن پرفارمنس چار کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہوئے پوری ٹیم 134 رنز بنا سکی اوپنر حسیب اللہ اپنے پہلے ہی میچ میں سفر پر چلتے بنے رزوان 38 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے فخر زمان نے 33 بابر آزم بھی 13 رنز پر حمد ہار بیٹھے سہب زیادہ فرہان 29 اور افتخار نے پانچ رنز بنائے شاہین آفریدی نے ہار اور تبدیلیوں کی وجہ بتا دی برداشت اور سبر سے کام لینے کا مشورہ کہا ہم نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دے رہے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے نئی ٹیم تیار کرنی ہے ریزلٹ فورا نہیں آ جاتا سبر کرنا پڑتا ہے اچھی ٹیم تشکیل دینے کے لیے برداشت سے کام لینا پڑے گا نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز مشکل تھی آخری میچ میں جیت کا کریڈٹ سپینرز کو دے دیا سانیہ مرزا کا شویب ملک اور سنہ جاوید کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرکٹ سٹار کی سابقہ اہلیہ کا مواقف سامنے آ گیا بھارتی ٹینس سٹار کی بہن انم مرزا کہتی ہیں سانیہ نے شویب کو نیا سفر شروع کرنے پر مبارک بات دی شویب اور سانیہ کی طلاق کو کئی ماہ ہو چکے ہیں سانیہ مرزا کے والد نے بتایا سانیہ نے شویب سے خلا لی ادھر شادی میں خاندان کی ادم موجودگی کا دعویٰ بھی دم توڑ گیا شویب ملک کے بھائی نے جوڑے کے ساتھ تصویر شیئر کر دی بغیر نو سی بانگلہ دیش جانے والے حارس مشکل میں پی سی بی کا ایکشن وکٹ کیپر محمد حارس کو بانگلہ دیش پیمیر لیگ کے لیے نو سی نہ دیا لیگ کھیلے بغیر ہی حارس کو واپس لوٹنا پڑا محمد حارس بغیر اجازت لیے ڈھاکہ پہنچ گئے تھے امید تھی نو سی ملے گا کراچی میں شادی والا گھر ماتم قدے میں بدل گیا شادی سے کچھ ہی دن پہلے نوجوان قتل جمعے کی رات عوامی کالونی میں تئیس سالہ اسامہ کو گولیاں ماری گئیں پچیس جنوری کو شادی تھی قتل کسی اور نے نہیں دوست نہیں کیا ملزم طلحہ کو حراست میں لے لیا گیا مقتول کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برامت اسامہ کو سپردے خاک کر دیا گیا اہل خانہ غم سے ندحال بانی پی ٹی آئی کی حکومت میری وجہ سے قائم تھی میں نے راہیں جدا کی تو بانی پی ٹی آئی رہے نہ ان کی حکومت سربرا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خطکان اس شہرہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایہ کر کے ہی دم لیں گے آئندہ کے پی کا وزیراعلا میں ہی بنوں گا اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے بھی کمر کس لی خانہ وال میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں جہانگیر سرین نے کہا شہر کے ساتھ اقاب بھی ہے معیشت کو ٹھیک کریں گے عوام کے مسائل کو پوری طرح حل کریں گے علیم خان بولے اقتدار میں آئے تو تین سو یونٹ فری بجلی دیں گے غریبوں کو مفت پلوٹ اور بلا سود کرزے ملیں گے آپ آدمی کے لیے آسانیہ ہی ہمارا منشور ہے میں کہتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میری فیملی ہے اور میرے خون میں دوڑتی ہے اس کو میرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا حالیہ کچھ ماضی میں تأثیر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسپرن سے منعرف ہو رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں یہ تأثیر بلکل غلط تھا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں پیپلز پارٹی میری فیملی ہے خون میں دوڑتی ہے مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا لاہور میں پیپلز پارٹی کے جلسہ عام سے خطاب میں اعتزاز احسن نے کہا ماضی میں غلط تأثیر بنا گیا میں نے پارٹی ڈسپلن کے خلاف عرضی کی یہ تصور بلکل غلط تھا بلاول اور آصیفہ کے ساتھ کھڑا ہوں جلسے سے خطاب میں چودری سرور نے کہا سب کا مشن ہے بلاول کو وزیراعظم بنانا ہے شرجیل میمن بولے شیر کا شکار ہو چکا شیر ڈھیر ہو چکا یہ شیر ہمیشہ مشکل حالات میں عوام کو چھوڑ کر بھاگے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی شیر کا شکار ہو چکا ہے اور شیر ڈھیر ہو چکا ہے کیونکہ شیر جو ہیں وہ کبھی مشکل حالات میں ملک میں اپنی عوام کو چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں بہانے کر کے لیکن آج جو عوام میں موجود لیڈر ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگ پسند کرتے ہیں اٹھارہ کی الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزرٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم ملک کو اس گرداب سے اس بہران سے جس بہران کا وہ شکار ہے اس وقت اب ہمارے اوپر اعتماد کریں ہم ان دونوں مسائل کی اوپر قابو پائیں گے اور انشاءاللہ ملک کو آگے بڑھائیں گے بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل فائف سٹار ہوتیل ہے کبھی دھڑنا کبھی لانگ مارچ بتاؤ یہ سب کس کے کہنے پر کیا مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر آنہ سناولہ کا جڑا والا میں کارکنوں سے خطاب کہا ملک اڑان بڑھنے والا تھا پھر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمہوریت ہی نہیں تھی وزیراعظم نہ رہا تو اس نے کہا وہ اسمبلیوں کو نہیں مانتا وہ شخص اسی جگہ بیٹھا ہے جس کا وہ حق دار ہے مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے احسن اقبال کا بلاول بھٹو کو چیلنج کہا بلاول لڑکانا کا ناروال سے موازنہ کر لیں ناروال بہتر ہوا تو آپ سیاست چھوڑ دیں اگر لڑکانا بہتر نکلا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ہلکا اینے ستائیس میں بلاول بھٹو کا مقابلہ کرنے والے عطا تارڈ نے کہا بلاول کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے یہ نوٹ بانٹے جائیں ہم ووٹ نکالتے جائیں گے پندرہ سال انہوں نے کراچی کو تباہ کیا اب یہ لاہور آ کر کہتے ہیں شیر کا شکار کریں گے بلاول پہلے بڑے تو ہو جائیں پھر ایسی باتیں کریں یہ کس مو سے لاہور سے ووٹ مانگ رہے ہیں انہوں نے لاہور کو دیا ہی کیا ہے جماعت اسلامی بھی پوری طرح سرگرم بردان میں سراج الحق کا خطاب کہا دو خاندانوں سے خلاصی حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں موجودہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے ویوروکریسی میں اصلاحات لائیں گے نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے تعلیم عام کریں گے کراچی میں تقریب سے خطاب میں حافظ نیم الرحمان نے کہا ہمارے تمام امیدوار قابل ہیں کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا مردم شماری میں پیپلز پارچی اور ایمکیم نے چھوڑا گھوپا مردم شماری میں پیپلز پارچی اور دھنکیاں نہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اطلاع دی گئے پولس رینجرز کو وہ تو وہاں آئے انہوں نے جو وہاں کہا رہی ہونی تھی وہ کی بھی ایکشن کے دوران اس قسم کے کسی بھی واقعے کو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے سب کی اتفائش ہے کہ یہ آٹھ فر ویک ایکشن پر امن ماہوں میں ہو جائیں وہ ممکن نہیں ہوگا کراچی میں پیپلز پارٹی کے الیکشن آفس پر حملہ پیپلز پارٹی نے الزام ایمکیو ایم پر لگا دیا مقدمہ تھانا ہیدری مارکیٹ میں درج ایمکیو ایم کے کارکنوں کو نامزد کیا گیا سعید گنی کہتے ہیں حملہ مصطفیٰ کمال کے بیانات کا تسلسل ہے ایمکیو ایم کا خیال تھا ڈسٹرک سینٹرل میں کوئی جماعت دفتر نہیں کھول سکتی اگر دفاتر پر حملے ہوں گے تو پر امن الیکشن کیسے ہوں گے تحقیقات کی جائیں کس کے ہدایت پر پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں کے مزید شواہد منظر عام پر کنر میں خلدم ٹی ٹی پی کے دستار بندی کی تقریب تقریب مدرسے میں کی گئی دہشتگرد عظمت لالہ اور مولوی فقیر موجود تھے متعدد افغان رہنماؤں کی شرکت ٹی ٹی پی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے افغان عبوری حکومت کو باخو بھی علم ہے نوجوان کے اغواب میں ملویس کسٹم انسپیکٹر سمیت تین اغواقار گریفتار قبضے سے مگوی کا موبائل فون پرس اور اسلحہ برامت کراچی پولیس کے مطابق مگوی نوجوان وجاہت کے اہل خانہ سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے پچاس ہزار ڈالرز تاوان مانگا گیا نا دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی دباؤ ڈالنے کے لیے مگوی پر تشدد کیا گیا ویڈیوز گھر والوں کو بھیجوائی گئیں نگران وزیر تلات بلوچستان جان اٹکزائی کا کہنا ہے اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کا کھیل سارا کھیل بے نکاب ہو گیا اسلام آباد انتظامیہ ان کو مزید ڈھیل نہ دے یہ خواتین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی کیمپ میں موجود لوگ دہشتگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں مضموم مقاصد کے لیے اسلام آباد کو مسکن بنایا ہوا ہے مہرنگ لاپتہ افراد کے نام پر ڈراما کر رہی ہیں اسلام آباد میں ان کو دی گئے سہولیات واپس لینی چاہیے یہ لوگ سیکیورٹی رسک ہیں مہنگائی سر چڑھ کر بولنے لگی چکن، انڈے، سبزیاں اور دودھ دہیں سب پہنچ سے باہر لاہور میں چکن کا ریٹ 600 روپے سے اوپر درجن انڈے 415 روپے تک پہنچ گئے کوئٹا اور پشاور میں حالات مختلف نہیں پیاس کو جیسے لگ گئی آخ پشاور میں 330 روپے فی کلو بکنے لگا کراچی کے مین ہولز پر ڈھکن لگانے کی مہم شروع پہلے مرحلے میں چار ازلا میں مہم چلے گی میر کراچی مرتضی بہاب کہتے ہیں دوسرے مرحلے میں پورے شہر میں گچر کبر کیے جائیں گے نکاسیے آپ کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں مسائل تو یہ ہے کہ روڈز بہت خراب ہیں وہ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہیں اس کے علاوہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے گندہ پانی آتا ہے فلٹریشن کا پانی لینے کے لیے دور جانا پڑتا ہے عوام اب بہت زیادہ سمیدار ہو چکی ہے عوام اب صرف اسی کے ووڈ دیں گے جو عوام کے مسائل حل کرے گا اینے ایٹھتر گجرانوالا کا اہم حلکہ نون لیگ کے خورم دستگیر اور پی ٹی آئے امیدوار مبین عارف مد مقابل بڑا اور اہم حلکہ ہونے کے باوجود مسائل کے امبار ناکس سیورج صاف پانی کی قلت تجاوزات ٹوٹی سڑکیں بڑے مسائل لوگ منتخب نمائندوں سے نالا بھی پر امید بھی آسمان سے برستہ بارود زمین پر بھوک اور بربادی غزہ میں فلسطینیوں کے لیے ہر سیکنڈ بھاری مزید ایک سو اٹھتر فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد پچیس ہزار سے بڑھ گئی عالمی رہنماؤں کی بے ہیسی ختم نہ ہوئی اقوام مدہدہ کا سکول قبرستان بن گیا کچھ عرصہ قبل اپنے پوتوں کی میتوں پر روتا بزرگ بھی شہید کر دیا گیا مگر بھی کنارے پر درجن و گھر مسمار موسیقی موسیقی